سوال پوچھا گئے سر مجھے موشن بہت آنے لگتے ہیں پتلے لوز موشن اینڈ ڈیریا ٹائپ فیلنگ اینڈ ویکنس ڈیو ٹو ڈیریا کیا کروں میں سی بی ٹی کروا رہا ہوں چار سال سے فار جی اے ڈی اینڈ ٹیکنگ زیرو پوائنٹ ون ٹو فائی میلی گرام آف ایلپ غالباً زیرو پوائنٹ و فائیو آپ لکھنا چاہ رہے ہیں اوکے ڈیلی آکے کلیر کر دیا ہے مین زیرو پوائنٹ و فائیو میلی گرام کی بھی ہاف گولی ون فیل انکشس آر پینکنگ اچھا چلے ایک ایک طرف آپ لکھ رہے ہیں ڈیلی لے رہے ہیں پھر آپ لکھ رہے ہیں کہ ون فیلنگ انکشس آر پینکنگ اینیوے اچھا اس میں دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پین کبھی نہیں ہوا آپ کو ابڈامینل پین نہیں ہوتا اچھا اس میں جو آئی بی ایس ہے نا یہ وار وار ہم اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آئی بی ایس کو ایک اس طرح کی تشخیص کے طور پر ہم نے نہیں لینا کہ باقی ساری چیزیں جو ہے نا وہ چھوڑ چھاڑ کے ہم صرف آئی بی ایس کا ایک فینسی نام جو ہے نا وہ لے کے اس کی ایک ٹریٹمنٹ کے طور پر چیزوں کو آگے بڑھانا شروع کر دیں بنیادی بات یہ ہے کہ تشخیص تشخیص کب ہوئی کیسے ہوئی کس نے کی اس کے بعد جو کوئی انویسٹیگیشن کوئی ٹیسٹ ویرہ کر آئے گئے وہ کس طرح ہوئے ایک ویڈیو میں ہم نے یہ سب کچھ کلیرلی بتایا تھا کہ جب آئی بی ایس لیبل کرنے کی طرف ہم بڑھیں تو کون کون سی پریکاشن ہے جن کو لازمان ہم نے دیکھنا ہے کیونکہ آئی بی ایس ایک ایسی ایک یوں سمجھیں کہ اوور ٹریٹڈ اور انڈر ٹریٹڈ یہ ایک ایسی بیماری بن گئے یہ جس میں یہ دونوں چیزیں ہیں بعض کار اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ علاج جو ہے نا وہ آئی بی ایس کی لائن پر ہونا شروع ہو جاتا ہے انڈ پر پتا چلتا ہے کہ کوئی اور پرابلم تھا ہم بعض کار یہ ہوتا ہے کہ دوسرے میدے کے مسائل اور اس طرح کی عدویات لینا ہم شروع کر دیتے ہیں کہ اصل میں جو ہے نا وہ آئی بی ایس کا کمپوننٹ چل رہا ہوتا ہے وہ بھی وہاں پہ بھی نگلیکٹ ہو جاتی ہیں چیزیں تو اس میں بنیادی طور پر بہت تھن لائن ہوتی ہے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ آئی بی ایس کو ذہن سے آپ نکال لیں سب سے جو بنیادی بات ہے نا وہ جس طرح آپ نے یہاں فرمایا ہوا ہے کہ جی ای ڈی کا آپ علاج کروا رہے ہیں اور سی بی ٹی آپ چار سالوں سے لے رہے ہیں پہلے تو یہ کلیر کرنا چاہیے کہ چار سالوں سے سی بی ٹی کی کیا ضرورت پڑھ رہی ہے اتنے لمبے عرصے کے لیے وہ کتنے سیشن ہیں کہ اس طرح اگر یہ آپ تھوڑا سا کلیر کر دیتے تو اس سے ہمیں جو ہے نا وہ ہیلپ ملتی اسی سے یہ بھی میں تھوڑا سا ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جو بھی آپ کیوری لکھیں نا اس کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس پہ کمنٹ کریں مزید اس پہ تھوڑا سی گلیبریشن کریں تو کینڈلی اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا کریں اپنی ساری سیچویشن اس میں تھوڑا سا لکھنے کی کوشش کیا کریں یہاں آپ کو مشکل ہوتی ہے ایک پبلک فورم ہے تو آپ ویٹس ایپ پہ ہمیں کر سکتے ہیں ہو کوئیت کنفیڈنشل ایک چیز ہوتی ہے وان آن وان آپ کو وہاں پہ رسپانڈ بھی ہم کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں تو یہ آپ کا جہاں تک یہ سوال ہے کہ آپ یہ دوائی لیتے ہیں جس طرح الپرازل ایم کا آپ کہہ رہے ہیں ساتھ میں سی بی ٹی بھی لے رہے ہیں اور جی اے ڈی کی ڈی ایگنوسس بھی ہے اب اس میں ایک چیز تو ہے اگر تو جی اے ڈی کے ساتھ آپ کو دوسری علامات آ رہی ہیں جس طرح لوز موشن کہہ رہے ہیں ویڈاوٹ ابڈامینل پین تو کوئیٹ پاسیبل ہے کسی بھی انگزیٹی ڈی سارڈر میں آپ کی ابڈامینل کمپلینٹس کا آنا بہت کام آنے اور ان فیکٹ یہ وہ لنک ہے جس کے بارے میں ہم بار بار کہتے ہیں کہ آپ انگزیٹی کو ضرور دیکھیں جب بھی پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں وہ صرف آئی بی ایس کا ہے کہ جب لیبل لے کے آتے ہیں تو چیزیں ڈی وی ایٹ ہونے کا بہت چانس ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں آئی بی ایس کا ایک الگ سے اپنی اس کی ایٹیالوجی اس کی ایک قاضیز اس کی ایک بیسز اس کے جو ڈیفرنٹ فیکٹر ہیں جو قاضیز میں شامل ہیں ان پر بہت زیادہ کام ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی بہت سی چیزیں بھی اب ہیستہ ہیستہ جو ہے نا وہ ہمیں پتہ لگنا شروع ہو گئی ہیں کہ کوئی چیز طرح کے الگ سے یہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ ایک سپیسیفک ڈیسارڈر کے طور پر بھی یہ بن جائے لیکن بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم جہاں پر مسٹیک کرتے ہیں ڈاکٹر حضرات وہ یہ ہوتا ہے کہ انزیٹی کو ہم اور لک کر دیتے ہیں اور آئی بی ایس کو اس سے تھوڑا سا الگ کر کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ جی ای ڈی کی وجہ سے دیکھیں کوئی بھی انزیٹی ڈیسارڈر ہوگا اس کے ساتھ اپنیویل کمپلینٹس آئیں گی اور بالکل اسی طرح آ سکتے ہیں جس طرح آئی بی ایس میں ہوں گی تو اس میں بنیادی نکتہ ہمارا نکتہ یہ ہے کہ آپ انزیٹی کو اگر آپ ٹریٹ کریں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی ایک بات ذہن میں رکھیں اگر پیور آئی بی ایس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں جو انزیٹی کی ڈرگز ہیں وہ ایفیکٹیو نہیں ہیں آپ کہیں سے بھی سرچ کر کے دیکھ لیں گے اگر ہم آئی بی ایس پیور آئی بی ایس کی بات کریں جس کی جو قاضیز ہیں مجھے ہیں کہ آپ کی جو چھوٹی آنٹ بڑی آنٹ میں کچھ اس طرح کی تبدیلی آتی ہیں کہ وہاں سے کچھ کیمیکل ریلیز ہو کے آپ کی بلڈ سرکولیشن میں داخل ہو جاتے ہیں وہاں پہ پھر وہ ایک آپ کی سارا جو ابڈامینل کمپلینٹس ہیں پریمیرلی ابڈامینل جو آپ کی کمپلینٹس ہوتے ہیں جو پیٹ خراب ہونے کی اور درد کی یہ والے وہ پیدا کرتے ہیں بنیادی جو تھی میں نا اگر صرف اس کی بات کی جائے صرف اس نیرو سپیکٹرم کی بات کی جائے اس میں جو انٹی انگزیٹی ڈرگز ہیں چاہے کوئی بھی گروپ آپ لے لیں وہ اس میں افیکٹیو نہیں ہے تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہے جب ہم آئی بی ایس کو آپ نے دیکھا ہوگا آئی بی ایس کے پیشنٹ آتے ہیں تو موسٹلی ان کو انگزیٹی سمجھ کے ٹریٹ کیا جاتا ہے تو یہی ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انگزیٹی کو انگزیٹی ہی رہنے دیں آئی بی ایس نام بنائے ہاں جو علامات آ رہی ہیں وہ آپ اس فیزیکل علامات ہیں جو جسمانی علامات ہیں اس کٹیگری میں رکھیں تو چیزیں ہمارے لیے بھی کلیر ہو جاتی ہیں ہمارے جو مریض ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ایک آنے والے وقت کے لیے ایک کلیر پکچر آنا شروع ہو جاتی ہے